السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل جیس کے ورلڈ پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آل پرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ تٹی سیون کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کمانڈر الیکزینڈر اپنے سپائیوں کے ساتھ جنگل میں تھاجر وان کے لاش کو چھپا رہے تھے اور اسے زمین کے اندر دفنا رہے تھے جب وہ لاش کو دفناتے ہیں تو سپائی اس پر میٹی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں یہ کافی ہے کمانڈر کمانڈر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر الیکزینڈر کہہ رہا تھا جلدی کرو ہم سلجو کی سرزمین میں ہے اس کے بعد ہمیں اینی کلے کے زندان کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر الپاگوت اور دیگر سپائی کہتے سلیوی سپائی انہیں مار رہے تھے اور ان سے پوچھتے ہیں تم کون ہو تم سچ بتاؤ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا تمام سپائی کہتے ہیں ہم رومی سپائی ہیں پھر ایک سلیوی سپائی ایک گرم سیخ اٹھا کر ان کے جسموں کو دھگنے لگتا ہے تمام سپائی مقدس روم زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے الپاگوت بھی کیسر زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا وہ سلیوی سپائی الپاگوت کے جسم کو بھی دھگنے لگتا ہے جس سے الپاگوت کو شدید تکلیف ہونے لگتی ہے لیکن الپاگوت سچ نہیں بتاتا اس کے بعد سلیوی سپائی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو الپاگوت اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جب یہ تشدد ختم ہوگا جب ہم انہیں وہ جواب دے جو وہ چاہتے ہیں یہ تب ہی ختم ہوگا دوسرا سپائی کہتا ہے تم پاگل ہو اگر ہم نے بتا کہ ہم سلجوکی جاسوس ہے تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے الپاگوت کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے موت ہی واحد راستہ ہے اس کے بعد واسپرکان قلعے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر باتور صاحب کہہ رہا تھا میں بیبلی کو تک سامان پہنچا دوں گا اور آپ کا سلام بھی الپرسلان صاحب الپرسلان صاحب جواباں کہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے باتور صاحب پھر باتور صاحب اپنے سپائیوں کے ساتھ مل کر سامان کو لے کر بیبلی کو قبلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اتنے میں وہاں پر سلطان کا ایک قاسد پہنچتا ہے وہ الپرسلان صاحب کو ایک خط دیتے ہیں وہ کہتے ہیں الپرسلان صاحب یہ خط بغداد سے ہمارے سلطان کی طرف سے ہے الپرسلان صاحب اس خط کو کھول لیتے ہیں وہ قاسد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں الپرسلان صاحب اس خط کو پڑھ رہا تھا ایوار سپائی پوچھتے ہیں کیا کوئی اہم خبر ہے جناب الپرسلان صاحب جوابا کہتے ہیں ہمارے سلطان شادی میں شرکت نہیں کریں گے انہوں نے توفے کے طور پر گوڑے بیجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پہنچ جائیں گے اس پیغام کے کچھ دیر بعد ایوار سپائی خوش ہو کر کہتا ہے ہم ان کا استقبال کریں گے جناب الپرسلان صاحب کہتے ہیں انہیں دوسرے گوڑوں کے پاس لے جاؤ استابول میں چونکہ ہمارے سلطان اتنے قیمتی گوڑے بیج رہے ہیں تمام لوگ ان کا استقبال اس طرح کریں گے جیسے ان کی شان کے مطابق ہو ادھر ارسلان اسوف کہہ رہا تھا الپرسلان صاحب اور سیفریہ خاتون کی شادی کی تیاریاں شروع ہونی چاہیے چاگری صاحب یہ ہونی چاہیے ایک تقریب جو ہماری شہرت اور شان دونوں سے مماسل ہو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے چاگری صاحب چاگری صاحب جوابا کہتے ہیں جب وقت آئے کہ ارسلان اسوف ہم جو ضروری ہوا کریں گے ارسلان اسوف اس پر کہتے ہیں وقت آگیا ہے چاگری صاحب ہم مزید انتظار کیوں کر رہے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سلجان خاتون میرا خیال ہے کہ آپ ذاتی طور پر تیاریوں کا خیال رکھیں گی سلجان خاتون کہتے ہیں بلکل ارسلان اسوف ارسلان اسوف کہتا ہے پورا علم شادی کے بارے میں بات کرے گا جو کہ قرآن لیز اور سجوکیوں کا متحد کرے گی اتنے میں وہاں پر ارسلان صاحب پہن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شادی کا جسن نہیں ہوگا ارسلان اسوف یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ قرلوس ازمان سیزن 4 اور الپرسلان سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل جیس کے ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو آچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ